حضرت سیدنا آدم علیہ السلام جو سارے نبیوں ولیوں ہر انسان کے ہر انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے نسل انسانیت کی ابتدا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کی خطا وہ بھول بھی اللہ کریم کی بارگاہ میں اسی نام محمد کے صدقے معاف ہوئی جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر نکالے گئے تین سو سال تین سو سال تک اس شرمندگی کے عالم میں حضرت آدم علیہ السلام تین سو سال تک روتے رہے تین سو سال تک اور اس انداز سے روئے تین سو سال تین صدیہ ہیں تین سو سال تک روتے رہے اور اس انداز سے روتے رہے کہ کبھی ان تین سو سالوں میں شرمندگی کی وجہ سے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف نہ کیا اپنے چہرے کو کبھی نہ اٹھایا اور جب اٹھایا تو خدا کی بارگامی عرض کہا یا اللہ اسی نام محمد کے صدقے میری خطا معاف فرما تو اللہ کریم نے فرمایا اے میرے آدم اے میرے نبی یہ نام تجھے کہاں سے ملا کہاں سے تم نے دیکھا کیسے پتا چلا حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کہا یا اللہ میں نے تین سو سال میں روتا رہا اور تین سو سال تک میں نے کبھی اوپر سر نہ اٹھایا اور جب آپ یا اللہ تیری بارگاہ سے معافی طلب کرنے کے لئے جب میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو عرض آدم پر بھی اسی نام کو تیرے نام کے ساتھ دیکھا اسی نام کو تیرے نام کے ساتھ دیکھا یا اللہ بحشت کے اندر میں داخل ہوا تو بحشت کے اندر بھی جب میں نے دیکھا تو ہر ہر محل پر یہی نام یہ نام محمد تیرے نام کے ساتھ تھا جب میں نے درختوں کو دیکھا تو درخت درخت پر شاک شاک پر تہنی تہنی پر پتے پتے پر گلی گلی پر دیوار دیوار پر یہی نام تیرے نام کے ساتھ تھا تو میں نے سمجھا کہ جس کا نام جنت میں بھی اور عرش کے پائے پر بھی تیرے نام کے ساتھ ہے ضرور یہ خدا کا مقبول بندہ ہوگا معبوب بندہ ہوگا اسی لئے میں نے اسی کا نام باستہ دیا اللہ کریم نے فرمایا اے میرے نبی آدم تُو نے میرے معبوب پیارے معبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وسیلہ پیش گیا دعا مانگی واسطہ دیا تو سن اے آدم میں اسی نام کے صدقے تیری خطا کو معاف فرماتا ہوں تو حضرت آدم علیہ السلام کی خطا وہ بھول ہم بھول کہیں گے وہ بھول بھی معاف ہوئی خدا کی بارگاہ میں اسی نام کے صدقے